سلام علیکو ویورز آپ کی حدمت میں حاضر ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ واش کیا کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کی حدمت میں بروقت حاضر ہو سکے تو چلیں آج کی ہم آپ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں وہ بہت آسان ہونے والی ہے تو یہ ویورز تھوڑی سی موٹی یون ہے تھوڑی تھک والی یون لینی ہے اس پیٹرن کے لیے بہت آسان سا یہ کروچٹ کا سٹیچ ہے تو چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ویورز ہم چین لیں گے کیونکہ ہم نے یہ چاروں طرف سے یہ ہمارا جو دزائن ہے وہ بنی گا اس دیزائن کے لئے سے آپ اپنا پرس یا وہ پاؤچ کچھ بھی اس طرح کا بنا سکتے ہیں تو چلیں یہ تو قریباً تیس پینتیس ہم نے چین لے لینا ہے تو یہ ہم نے ویورز ہم نے چین لے لینا ہے اب ان کو ہم نے اس طرح سے یہ جو لاسٹ والا چین ہے اس میں ہم نے تو ویورز تو یہ ہم نے اس طرح سے اٹیچ کر لیا اس کو یہاں بھی ہم نے اس طرح سے یہ لے لیا دھاگا اوہ سوری ایک چین تو اب ہم نے نیکسٹ والا جو ہے یہ ویورز ہم اس طرح سے لیتے ہیں دھاگا اس طرح سے نہیں لینا ہم نے اس طرح سے لینا اس طرح سے اس طرح سے جس طرح سے ہم نارا ذرب کا نشان ہوتا ہے اس طرح سے ہمارا دیزائن بن کے ہمیں کچھ نظر آئے گا یہ اس طرح سے جسٹ دھاگے کا تھوڑا سا ہیر پھیر ہے یہ اس طرح سے ہم نے یہ دھاگا جائے یہ لینا تو یہ ہم اپنا راؤن سارا آپ کو کمپلیٹ کر کر بھی تو یہ لاسٹ میں آکے یہ جو ہم نے ایک چین لی تھی اس میں ہم نے اس کو اس طرح سے اٹیچ کر دی اب پھر ہم نے ایک چین لینا ہے اور یہ دیکھیں یہ اسی طرح سے ہم نے لے گئے اس طرح سے اس طرح سے سیدھا سیدھا ویورز اسی طرح سے ہم نے یہ بنانا ہے آپ فیڈر کور بنائیں کوئی بھی چیز آپ یا ان کے پارس یا فیڈر کور یہ صرف جسٹ یہ ڈیزائن اسی میں استعمال ہوتا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بن کے یہ بتانی زیادہ آپ کو شو ہو رہا ہے کہ نہیں تو یہ اسی طرح سے ٹھیک سا تھوڑا سا یہ بن جے گا اور یہ اس طرح سے لگے گا جیسے یہ ضرب کے نشان ہیں یہ دیکھیں تو بیورز امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور آپ لوگوں سے پھر ملیں گے نیکس ٹوڈیو میں اللہ حافظ